پاکستان کے شہر لاہور میں حالیہ دنوں میں بارش ہوتی ہے اور یہ بارش اتنی شدید تھی کہ پورے کا پورا لاہور ہی اس بارش کے پانی میں ڈوب گیا اب اس بارش کو لے کر پاکستان کی سیاست میں جتنی بھی باتیں ہوئیں انہیں تو کریں سائیڈ کے اوپر ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بارش کس وجہ سے ہوئی اربن فلڈنگ کس بات کو کہتے ہیں یا یہ کس بلا کا نام ہے اور پاکستان کو ان قریب ان بلاوں کا سامنا کرنا پڑے گا اربن فلڈنگ زون میں پاکستان کے کئی دوسرے شہر بھی آنے والے ہیں اور یہ تمام شہر لاہور کی طرح یا پھر لاہور سے بھی زیادہ پانی میں ڈوبنے والے ہیں اب آپ پوچھو گے کہ بھائی اچانک سے ایسا کیا ہو گیا کہ پاکستان کے بڑے بڑے شہر آپ بات کر رہے ہو کہ پانی میں ڈوبنے والے ہیں تو میرے پیارے دوستو اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں مونسون کا سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے اور مونسون کا یہ سیزن اس مرتبہ کافی زیادہ ڈفرنٹ ہونے والا ہے اس مونسون کے سیزن میں کافی زیادہ تیز شدید اور ہیوی قسم کی بارشیں ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں اوپر سے اس سارے معاملے کو تڑکا لگاتا ہے اربن فلڈنگ کا فینومینا اب پاکستان کے کون سے بڑے بڑے شہر ہیں جو کہ آنے والی بارشوں میں ڈوبنے کے چانس پر بیٹھے ہوئے ہیں بارشیں کہاں کہاں پر ہوں گی کتنی زیادہ شدید ہوں گی اربن فلڈنگ کیا ہے یہ کیسے ہوتی ہے ہم اسے کیسے روک سکتے ہیں یا ہم اسے روک بھی سکتے ہیں یا نہیں یہ سب کچھ اور بہت کچھ ہماری آج کی سکسائٹنگ ویڈیو کا پارٹ ہے سو اس ویڈیو کا پورا مزہ اٹھانے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک کمپلیٹ ضرور دیکھئے گا ساتھی دوستو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کے ویڈیو کے اوپر لائک کے بٹن کو پریس کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کی آئیکن کو لازمان پریس کر دیجئے گا معاملہ یہ ہے کہ آب و ہوا میں حالیہ تبدیلی کی وجہ سے دنیا بھر کے شہروں میں فلیش یا اربن فلڈنگ کی خبریں اب ایک معمول بنتی جا رہی ہیں یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ کچھ سال پہلے اسلام آباد جیسے شہر میں کلاوڈ برسٹ کا ایک فینامینا ہوا تھا یاد کیجئے ای لیون کا پورے کا پورا سیکٹر ہی اسلام آباد کا پانی میں ڈوب گیا تھا وہ بھی اسی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہوا تھا عام طور پر تیز بارش کے دوران سلا بھی ریلے آتے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب نالوں اور گٹروں میں پانی ان کے نمٹنے کی صلاحیت سے بہت زیادہ مقدار میں چلا جاتا ہے یہ سارا فینامینا بے حد جلدی اور بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہوتا ہے سڑکوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا اور گاڑیاں چھوڑنی پڑ جاتی ہیں مکانات اور دکانوں کو سلابی پانی کی ولہ سے الگ نقصان پہنچتا ہے اس طرح کی سلابی صورتحال سے اہم پبلک انفرسٹرکچر بھی برے طریقے سے متاثر ہوتے ہیں مثال کے طور کے اوپر آپ کا ٹرانسپورٹ کا جتنا نیٹ وک ہے آپ کے ہسپتال آپ کے باقی تمام ادارے وہ برے طریقے سے متاثر ہوتے ہیں اربن ڈیولیمنٹ کے ماہرین کے مطابق شہروں میں گنجائز سے زیادہ آبادی نکاسی آب کے پرانے نظام اور شہروں میں بارش کے پانی کی زیر زمین نہ سمونے کی وجہ سے اربن فلڈنگ کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہ سارے مسائل پاکستان میں ماشاءاللہ سے اپنی پیک پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ ذرا امیجن کیجئے کہ ایک شہر ہے جہاں پر بہت زیادہ بارش ہوئی ہے بہت زیادہ پانی جمع ہو گیا ہے گٹر اور نالوں کا پانی الگ سے اس پانی میں انکلوڈ ہو گیا ہے یا ایڈ اپ ہو گیا ہے اور اب اس سارے کے سارے پانی کو کہیں باہر جانے کا رستہ نہیں مل رہا نتیجہ کیا نکلے گا اربن فلڈنگ ہوگی اور اس اربن فلڈنگ کے نتیجے میں پورے کا پورا شہر مکمل طور پر ڈوب جائے گا شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ یا سلابی صورتحال کا زیادہ امکان ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں زمین کی سطح پکی ہوتی ہے باغات کے سامنے بھی پکی جگہوں سے لے کر پکی سڑکیں کار پارکس بزاروں تک میں ہر چیز سیمٹ ریت بجری کا بنا ہوتا ہے پانی جائے تو جائے کدھر جب بارش ان پر پڑتی ہے تو پانی زمین میں ویسے ہی نہیں سمو پاتا یا جذب نہیں ہو پاتا دہی لاکھوں میں اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے وہاں پر پکی زمین ہوتی نہیں ہے کچھی زمین ہوتی ہے اور زیادہ تر بارش کا پانی زمین اپنے اندر سمو لیتی ہے یا ابزوب کر لیتی ہے 26 جون کو لاہور میں بارش ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ کلمہ چوک انڈر پاس پورے کا پورا پانی میں ڈوب گیا اس کے بعد آپ کو 2021 میں لے کر چلتا ہوں جب پاکستان کے دارحل حکومت اسلام آباد میں شدید توفانی بارش ہوئی تھی اسلام آباد میں کہا گیا کہ کلاود برسٹ ہوا ہے کلاود برسٹ کے نتیجے میں انتہائی شدید قسم کی بارش ہوئی اور اس بارش نے سیکٹر ای الیون کو اپنے اندر سمو لیا سیکٹر ای الیون کی یہ صورتحال تھی کہ وہاں پر برساتی نالوں کے بھر جانے کی وجہ سے سلابی ریلا بھی آ گیا شدید بارش بھی ہو گئی نتیجہ کیا نکلا گاڑیاں اور گھروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا مزے کی بات یہ ہے کہ یہی صورتحال اسی سال امریکہ کے نیو یورک سٹی میں بھی پیدا ہوئی تھی نیو یورک ایلسہ توفان کی زد میں آ گیا تھا اس سلاب کی وجہ سے شہر کا صبوے سسٹم پانی سے بھرا اور پرے طریقے سے متاثر ہوا حال ہی میں لنڈن اور جنوبی انگلینڈ میں ہونے والی موسلا دار بارشوں کے بعد کچھ ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملے سو ٹیکنیکلی اربن فلڈنگ سے اس وقت دنیا کا شاید ہی کوئی شہر بچ پائے بارش میں لنڈن کے اندر تو یہ صورتحال تھی کہ وہ تمام علاقے جن کو محفوظ سمجھا جاتا تھا پانی وہاں پر بھی کئی کئی فٹ جمع ہو چکا تھا اس مونسون کے سیزن میں انڈی ایم میں پاکستان کے مطابقیاں یوں کہہ لیجئے کہ ان کی طرف سے جو حال ہی میں ایک الڈ جاری کیا گیا ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پکتونخہ، اسلام آباد، پوٹوہار ریجن، بلائی اور وسطی پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں مونسون کے سیزن میں آندی اور گرد جمک کے ساتھ شدید بارشوں کا امکان ہے اسی دوران بلائی پنجاب، اسلام آباد، کشمیر اور خیبر پکتونخہ کے مختلف علاقوں میں موسلہ دار بارش تو ہوگی ساتھ میں اربن فلڈنگ کا بھی چانس پیدا ہو سکتا ہے پاکستان کے جتنے بھی پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر اس الیرٹ کے مطابق لینڈ سلائڈنگ ہونے کے بڑے سٹرونگ قسم کے چانسز ہیں امکانات موجود ہیں اور جہاں پر پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے چانس موجود ہیں یا خطرہ پیدا ہو چکا ہے وہی پر نیچے کے بالائی علاقوں میں سہلاب آنے کا اندیشہ پیدا ہو چکا ہے بات کی جائے اگر پنجاب کے علاقوں کی تو پنجاب میں مری، گلیات، راولپنڈی، جہلم، اٹک، چکوال، سرگودہ، میاں والی، فیصل آباد، جنگ، ٹوبا ٹیک سنگ، بہاولنگر، ناروال، سیالکوٹ، ساہی وال، گجرانوالا، گجرات، منڈی بہاوددین، حافظ آباد، لاہور، بھکر، لئیہ، تونسا، ملتان اور دیرہ غازی خان ان تمام شہروں میں شدید بارشوں کی پیشنگوئی کی جا چکی ہے انڈیا میں مزید یہ بھی کہتا ہے کہ خیبر پختون خان میں چترال، دیر، سوات، کوہستان، مانسہرہ، ایپٹ آباد، مالاکنڈ، بالاکوٹ، چار سدہ، مردان، پشاور، کوہار، کرم، بنو، وزیرستان اور دیرہ اسماعیل خان میں مونزون سیزن میں ٹھیک تھاک قسم کی بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں اب یہاں پر ایک مرتبہ پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ اگر یہ بارشیں ہوتی ہیں تو یہ کس لیول تک خطرناک ہوں گی تو میں آپ کے سامنے اس کا ایک ہلکا سا نقشہ رکھتا ہوں یہ نقشہ بیس کرتا ہے لاہور میں ہونے والی حالیہ بارش کے اوپر پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں بدھ کیالہ صبح یعنی کہ ارلی مارننگ بارش ہونا شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ بارش پچھلے تیس سال کا ریکارڈ توڑ دیتی ہے اس بارش کی وجہ سے گیارہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بیس کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں میک میں موسمیات کے مطابق بدھ کے دن لاہور شہر میں دس گھنٹوں میں دو سو اکانوے یعنی کہ ٹو نائنٹی ون ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے شہر کے باقی علاقوں میں دو سو میلی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی لاہور میں سب سے زیادہ جو بارش ریکارڈ کی گئی وہ لکشمی چوک کے ایریا میں ہوئی جہاں پر دو سو چھتیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اس بارش کا نقصان کیا ہوا خستہ حال گھروں اور عمارتوں کی چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے کے واقعات میں میں نے آپ کو بتایا کہ مجموعی طور پر گیارہ افراد ہلاک ہو گئے اس بارش کا اثر پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی پڑا وہاں پر بھی بارشیں ہوئیں اور ان بارشوں کی وجہ سے جو کہ ابھی اتنی زیادہ شدید نہیں تھی سخت تھی لیکن شدید نہیں تھی ان کی وجہ سے الگ پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہلاکتے ہوئی ہیں 26 جون کو جو لاہور میں بارش ہوئی تھی وہ ریکارڈ کی گئی تھی 256 میلی میٹر تک اس سے پچھلے سال لاہور میں جو سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی تھی وہ تھی 238 میلی میٹر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش کی کنسنٹریشن میں یا بارش کے ریکارڈ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے خود کے روز لاہور شہر مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکا تھا پورے کے پورے شہر میں جگہ جگہ پر پانی کھڑا تھا شہر کی کوئی میجر روڈ کوئی میجر گلی ایسی نہیں تھی جو کہ پانی سے بچ گئی ہو لاہور میں موجود مختلف سڑکیں بازار متعدد انڈر پاس تک پانی میں ڈوب گئے تھے ٹرافک کا نظام برے طریقے سے متاثر ہوا تھا شہر کے کئی حصوں میں بجلی اور گیس کی فراہمی بھی بند ہو گئی تھی اب دوستو مونسون میں جو اربن فلڈنگ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں لاہور والی ہی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ موجود ہے انفورچنٹلی ہر سال مونسون کے سیزن میں ہمیں یہ تباہ کاریاں دیکھنے کو ملتی ہیں اور ہر سال ہم پلاننگ تو کرتے ہیں کہ اگلے مونسون تک چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے لیکن جب بگلا مونسون آتا ہے تب بھی ہم وہیں پوائنٹ زیرو کیو پر کھڑے ہوتے ہیں سو پیش کی اطلاع کر رہا ہوں کہ مونسون کے مہینے کے لیے بارشوں کے لیے اربن فلڈنگ کے لیے تمام پاکستانی اپنے آپ کو منٹلی تیار ضرور کر لیں باقی ہم غریب اینڈ پر اللہ تعالی سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس مونسون ہم پر ہاتھ ہلکا ہی رکھنا آمین آپ بھی آمین کومنٹ سیکشن میں لکھ دو دوستو صدقہ اجاریہ ہے دعا خیر ہے کیا پتہ کس مومن بھائی کی دعا قبول ہو جائے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کی ویڈیو کو ہم یہاں پر کرتے ہیں آج کا بوائس آور آپ کو کیسا لگا ویڈیو کیسی لگی مجھے اس کا فیڈبیک نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ویڈیو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کے ویڈیو کی اوپر لائک کے بٹن کو پریس کر دیوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمان پریس کر دیجئے گا باکہ انشاءاللہ اگلی کسی بہترین ویڈیو میں ملاقات ہوگی شکریہ